ٹونک ڈسٹک کے خربوزے اتنے مشہور تھے کہ دیش اور ویدیش ہر جنگیں ٹونک کا خربوزہ جایا کرتا تھا بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اور یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ ٹونک پورے ہندوستان کو خربوزے میٹے خربوزے سپلائی کیا کرتا تھا آج ٹونک کے اندر بہار کے شہروں سے فی کے خربوزے آ رہے ہیں لوگوں کی زبان پہ جو ٹونک کے خربوزوں کا مزہ تھا وہ مزہ کہیں گم ہو گیا پہلے تو کربوزہ بیٹا تھا جو کربوزے بہت پیدا ہوتی تھی دل لیتائیں بھی جا ہو جا اور آپ تو کچھ کربوزہ ہیں جو مزدوری کرنے سے پیٹ پرنے سے کوئی دندہ نہیں وہ کربوزہ پہلے جیسا آتا ہی نہیں ہے اور اب بہار کے کربوزے آتے ہیں ان میں وہ آئے کا ہی نہیں ہے یہ وجہ رہی کہ ندی ساری خالی ہو گئی بجری سے اور پانی ہے نا ویسلپور کا آتا نہیں ہے باندھ بنایا جب سے موسیقی 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 بیس سال کے اندر اندر اتنا پریوتن آیا ہے کہ ٹوکا بیج بلکل نشٹ کر دیا لوگوں نے لے جا کر گئے یعنی ایک ٹائم ایسا تھا کہ ہمارے پریوار کے لوگ ہی کہتے تھے کہ ٹوک کے خربوزے کا بیج لوگ خریداری کرتے تھے لوگ